موسیقی روزے کے دوران بالوں میں ڈائی یا کلر کر سکتے مہندی لگا سکتے ہیں بالوں میں ڈائی ہاتھوں میں مہندی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ایکسٹرنلی طور پر کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں ہم مرد کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ ایسی ظاہری زینت اختیار کرنا کہ جس کو عام لوگ دیکھیں تو یہ گمان پیدا ہوگا اس کا روزہ ہی نہیں یہ مناسب نہیں ہوتا مثال کے طور پر خوب تیلوے لگایا ہوا ہے کریم شریمے سپری وغیرہ کر کے ٹچن ٹوچ ہو کر اکڑتا گھوم رہا ہے اس کوئی روزہ ہی نہیں ہے اس بدگمانی پر اپنے آپ کو پیش نہ کریں اس وجہ سے مرد کے لئے زینت عورت کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں بہنے لگا سکتے ہیں بلا جی جگہ کسی کی کٹ شٹسی یہ لگ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ نیک تو ہے آپ نہ گھبرائیں میں آپ کے اوپر نہیں کہہ رہا میں جنرلی ایک بات کہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو روزہ دار ہوتا ہے تھوڑا سا پزمودہ سب ہی نظر آتا ہے چلے جیسے ہم لوگوں نے بیٹھے ہوئے یہاں پر تھوڑا بہت کوئی نظر آئے گا لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ جو نہیں رکھا ہوتا ہے بہت ہی فریش فریش ہوتا ہے وہ مطلب گھومتا پھرتا ہے کہ وہ سایڈ موگے پانی پی رہا یہ وہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس لئے منع کیا ہے کہ روزہ دار ایسا کوئی چیز نہ کرے کہ دیکھنے والے کوئی خامخہ بدگمانی پیدا کرے مظنہ تحمت پر اپنے آپ کو پیش کرنا منع ہے مظنہ منز گمان کی جگہ جہاں بدگمانی ہو سکتی ہو وہاں پیش کرنا منع ہوتا ہے اچھا اللہ علیہ وسلم صاحب آج کل کیونکہ بہت گرمی ہے تو لوگ اگر کوئی اس مقصد سے نہائے بار بار کہ جنابتا ہے گرمی کے انثارات وہ تاں ہے سیکلوجیکل بھی ایک ہوتا ہے تو اس سے روزہ کی صحت میں تک فرق نہیں پڑے گا اس کی صحت میں فرق پڑے گا میری نہیں معلوم ہے کہ روزے کی صحت میں تو فرق نہیں پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے مقصر نے فرمایا کہ ظاہری اعتبار سے کوئی بھی چیز لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کراہت سے کہ روزہ ہے اپنے آپ کو یہ شو کرنا اس کو فقاہ کرام نے تھوڑا سا کراہت کے اندر کیا ہے باقی گرمی ہے اور تھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر نہ ہتا ہے تو مثال کے طور پر بار بار پانی ڈال رہے ہیں لوگوں کے سامنے بار بار ایسا اظہار کر رہے ہیں کہ میں بڑی مشکل کے اندر فساؤں میں نے یہ روزہ رکھا ہوا ہے اس سے فقاہ کرام نے تھوڑا منع کیا ہے باقی موسم گرم ہے تھنڈک لینے کے لیے اگر ظاہری اعتبار سے غسر کرتا ہے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سویمنگ وغیرہ ٹھیک ہے روزہ میں کوئی حرشت نہیں کرنا میاں ہے سویمنگ ہاں سویمنگ کر سکتا ہے روزہ کے اندر الا یہ کہ پانی اندر رجائے سویمنگ کے اندر سویمنگ کے اندر کیونکہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس میں بندہ پوری ڈکی لگاتا ہے مقروح ضرور لکھا ہے کیونکہ اس میں گمان ہے کہ پانی چلے گئے زیادہ کیونکہ اس کے اندر چاند زیادہ ہوتا ہے نارمل نہانے سے اور سویمنگ کے اندر اس لیے پانی نچلے گا اس سے موطات رہ جائے تو بہتر ہے موطات رہنا واجب ہے اچھا اور مرانک مل مدی صاحب یہ بلڈ ڈونیشن روزے کے دوران کوئی حرجے اس میں اگر کمزوری کا باعث بن رہا ہو تو مقروح قرار دیا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق واللہ جائز ہے اس کا روزہ معمول کے مطابق گزر جائے گا تو روزہ فاسد نہیں ہوتا سویمنگ کے لیے فقہ جعفریہ میں یہ ہے بس ایک تو وہی شرط بیان کر دی گئی کہ وہ پانی میں جائے پانی اس میں نہ جائے دوسرا یہ کہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ پورا اپنا سر پانی میں ڈبو دے ایک ساتھ ایک وقت میں سویمنگ میں تو یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ پورا سر ایک ساتھ پانی میں ڈبو دیا جائے اندر تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا کہ کجافرہ کے مطابق باطل ہو جائے گا کچھ علماء نے شدید مکروح لکھا ہے اور کچھ نے لکھا ہے کہ باطل ہو جائے گا چاہے وہ پانی نہیں بھی گیا اس کی موہ میں پورا سر ایک ساتھ پانی میں ڈبو دینے سے روزہ باطل ہو جائے گا یا شدید مکروح ہو جائے گا یعنی اس کا مطابق یہ ہوا اور ایسا شاید بدزوق ہوگا کہ جو ہے وہ روزہ کے اندر بھی انڈر وارٹر جا کے سویمنگ کر رہا ہے لیکن افطار کے بات کر لے وہ سہری سے پہلے اب وہ خواتین اپنے بال وغیرہ دونے کے لیے مطلب وہ ٹیپ وارٹر نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہلاتا سر پانی میں اندر نہیں جا رہا ہے وہ سر پانی میں اندر نہیں ڈبو رہی ہو نہانا اسی طرح سے ٹھیک ہے نہانا جو ہے وہ ابھی دو تین دن بہلا میرا خیال ہے جی بائیس میں کو ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا کہیں وہ پر دو جی دی اچھا مسئلہ اس میں یہ ہے میں تھوڑے سا عرض کر دوں کہ ایک تو کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو مذہبی علامات کہا جاتا ہے اچھا یہ اگر کسی غیر قوم کی ہیں تو اس کو تو بالکل اختیار نہیں کر سکتے اس میں تو انسان کفر میں مقتلع ہو سکتا ہے جیسے سلیب گلے میں لٹکا لینا تو ہوتی ہے کہ جیسے اس کو دیکھیں کرنے والے کے بارے میں گمان ہوگا شاید یہ کافر ہے جیسے برنے سے غیر پاپوہ ان میں جب انگریز فوج آئی تھی تو وہ ان کی کٹ وغیرہ جو تھی وہ دور سے بھی آتا تھا وہ کہتے تھے گورا صاحب آ رہا ہے یہ کافر ہی ہوگا تو یہ دو چیزیں اگر ہوں تو یہ منع ہوتی ہیں لہٰذا اگر کوئی مسلمانوں میں کوئی چیز رائج ہو گئی چاہے وہ باہر سے یہ آئی ان کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے تو وہ بالکل طیب حلال اور جائز ہوتا ہے جیسے اب کرسیوں پہ بیٹھنا ٹیبل پہ کھانا چمچے کانٹے سے کھانا سالگیرے کرنا اور اس طرح ٹود برش یوز کرنا یہ وہاں سے اگر چاہیں لیکن اس کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کسی مسلمان کو سالگیرہ مناتے ہوئے تو کہیں کہ یہ فلان کھڑا ہوا ہے ایسا نہیں ہے تو یہ سب بالکل جائز ہو جاتا ہے آپ دے رہے ہیں وہ وجہ مبارک بات پر دی جی آپ سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات سالگیرہ یہ پوچھنے والا سالگیرہ کے اندر بسیم بے گزاری شروع نبود صاحب نے مسئلہ تو بیان کر دیا ہمارے یہ کانسیپٹ ہے سالگیرہ کے اندر کہ آپ نے جو ہے وہ کیک ہی کاٹنا ہے اور آپ نے ممبتیوں پر پھوک ہی مارنی ہے اور آپ نے کلیپنگ ہی کرنی ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے تو ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی محفل ملاد رکھ لیں کوئی ذکر کی محفل رکھ لیں آپ دوستوں کے دعوت کر لیں اللہ رسول کا ذکر کر لیں اور بطور شکرانے کے ہمارے دوستیں محمود خان کی بیٹی صفا کا ملاد تھا تو ابھی دبائی میں انہوں نے سیلیبریٹ کی ایک ہوتل کے اندر تو محفل ملاد رکھ لیں اور محفل ملاد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر لیا تو اگر آپ اس دن کو منانا چاہتے ہیں تو اس کے اپنے ہمارے مسلمانوں کی بھی طریقے کار ہیں کہ ہم اس کو بطور شکرانہ کیا منایا کہ خدایہ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ عمر گھٹ گئی سال گر گئے یہ بھی ایک کونسپٹ ہے ایک یہ ہے کہ خدایہ تو نے اتنی عمر عطا فرما دی ہے بکی عمر بھی خیر و عفیت سے گزر جائے توبہ لمن تال عمرہ وہ حاصلہ عمر ہو کے توفیق مل جائے اصل میں اس میں ایک چھوڑے جی بات حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر سال گرہ بچوں کی ہوتی ہے بابوں کی نہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کی شوقی نہیں ہوتے ہیں کہ جیسے اس کا ہوا نا چچا کا پپے کا بچے کا تائے کا تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ سال گرہ گفٹ سائیں مجھے اور کلیپنگ بھی ہر جگہ منع نہیں ہوتی جہاں پر جواز ہے وہ جواز ہے کلیپنگ کا اس لیے اس وقت یہ بھی پیشی چذر چیز رکھی جائے وہی مافیلے ملاد ہو جائے ایک کیک بھی اس میں رکھ لیں بچہ کاٹ لے اس کو مبارک بات دے دیں توفیت آئے بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے باقی مشورہ بہت اچھا ہے شاہر ہے تو اللہم صاحب مبارک بات دے سکتے ہیں کمہین مجید صاحب کی سالگیرہ گزری ہے بھی میں کیسے مان جانا تو سالگیرہ ہوئی ہے کیوں مطلب شراب ٹیکارٹ دکھانا پڑے گا کیا اس کے لئے کیسے ثابت کرنا پڑے گا کیا فیس بک پہ کے نظر نہیں آئی ہے دیکھی کر فیس بک پہ دانسوں آچھا ہے جی آپ اس پر سے یہی رہا ہے آپ کی بھی اسی طریقے سے ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ خود سالگیرہ یا اس جیسی مباح تقاریب سالگیرہ کوئی رکھنا واجب تو نہیں ہے اور ناحرام ہے تو مباح ہے ان مباح تقاریب میں لیکن کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو خود مستحسن ہیں قابل تعریف ہیں ہو سکتے ہیں اگر اس کو شرعی طریقہ مثال تو پر صلح رحمی ہے صلح رحمی کرنا اگر ایک دوسرے کے ہم رشتہ دار جاتے ہیں عزیز اقارب جاتے ہیں عجاب کے خیال کرتے ہیں تو صلح رحمی اچھی بات ہے بس اوقات تو صلح رحمی واجب کی حد تک ہوتی ہے ان معاملات میں اتخال السرور فی قلوب المومنین ایک باقاعدہ یعنی چپٹر ہے ہمارے ہاں پر کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا اب فرض کیجئے کہ اگر تحفہ دیا جا رہا ہے بچے کو خوش کیا جا رہا ہے وہی ساری شرعی خیودات کے خیال کرتے ہوئے تو یہ آپ مومن کو خوش کر رہے ہیں اس کے ماباب کو خوش کر رہے ہیں تو یہ سواب کا باعث ہو جائے ہیں جو آ رہے ہیں افراد انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اطعام المومنین مومنین کو کھانا کھلانا اس کا بھی ایک الگ سے سواب ہے تو اس پہ بہت سارے سواب جمع ہو سکتے ہیں اگر اس کو شریع پیمانے میں کیا ہے تو گھر میں تقریب بھی ہو گئے اور سواب کا باعث ہو گئے سواب کا باعث بھی ہو گئے صحیح جناب کیجئے اگلا سوال اس کا ہے اسلام علیکم والکم السلام میرا سوال ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ہمیں تو جب ہم مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ مر گئی ہوتی ہے تو وہ حرام ہے کہ حلال ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مچھلی کا خود طبعی طور پر مر کے سطح پر آ جانا ہمارے فقہ حنفی میں یہ منع ہے اس کو نہیں کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ حلال کے بغیر کوئی جانور تمہارے لئے جائز نہیں سوائے دو کے خود استثنہ فرمائے ایک مچھلی دوسرا ٹڈڈی ٹڈڈی دلاتا ہے نا کھیتوں پر حملہ کرتا ہے ٹڈڈی یہ ٹڈڈی بھی کھانا ہشرات الارض میں ہمارے لئے دیکھ جائز ہے فقہ حنفی میں اور حدیث ہے میں نے آپ کا عرض کیا ٹھیک ہے تو اس لئے اگر آپ نے فرض کر لیں جیسے بعض اوقات وہ ایک چھوٹا سا بم ڈال دیتے ہیں شوک نکلتا ہے تو اس سے ایک دم مچھلیاں مر کے اوپر آ جاتی ہیں یا آئل گیرہ فرض کر لیں کوئی آئل ٹینکر اور مچھلیاں اوپر آ گئیں یہ آپ کے ایک عمل سے یا آپ کی وجہ سے آئیں یہ حلال اور طیب ہیں خود جو مر کے آتی ہیں نا طبعی طور پر بس وہ منع ہوتی ہے باقی سب بالکل جائز ہوتی ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرنے کے باوجود ان کو کھانے کی خود اجازت مرحمت فرمائی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک صحابہ اکرام ایک دفعہ کسی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ایک ویل مچھلی کنارے پہ آکے پڑ گئی کہتے ہیں ہم نے کئی دن تک کھائی اور وہ اتنی اونچی تھی کہ اس کی جو بیچ کی ہڈی تھی ایک ہمارا سوار گھوڑے پر سوار ہو گئے اس کی ہڈی کے انچ سے نکل جاتا ہے اتنی بڑی یعنی وہ ویل مچھلی ہوگی تو وہ آگے کنارے پہ مری تھی لیکن وہ ترلپ کے مری پھر اس کو پکڑ دیا پھر اس کے بعد تو یہ مطلب جائز ہے اگر کنارے پہ آجائے نا جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کنارے پہ مچھلی آجائے دے ترلپ ترلپ کے مر گئی وہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے بالکل طبعی طور پہ مر کے سطح پہ آنا بس وہ منع ہوتی ہے باقی سب چلدی فقہ جعفریہ میں چاہے ہیں فقہ جعفریہ میں اسی طریقے سے ہے کہ اگر وہ خود مر کے اوپر آ چکی ہے تو وہ جائز نہیں ہے لیکن خود مچھلیوں کی بھی دو اقسام فقہ جعفریہ میں ہیں ایک چھلکے والی جو مچھلی ہوتی ہے اور ایک بغیر چھلکے والی مچھلی ہوتی ہے تو اگر جو چھلکے والی مچھلیاں ہیں فقط وہ ہی حلال ہیں بغیر چھلکے والی جو مچھلی ہے وہ فقہ جافرکتہ بھی حلال نہیں ہے اور وہ بھی اس وقت ہوگی کہ جب اس کا باقیت ہے جیسے شکار کیا جائے جیسے معمولاً طریقہ ہوتا ہے کہ جال ڈال کے کرتے ہیں یا کوئی بھی طریقہ ہوتا ہے مشلی پکڑنے کا اور اس سے وہ چاہے وہ آٹومیٹک ہو چاہے وہ کسی بھی سسٹم کے تبار سے ہو لیکن جب اس کو پکڑا جائے اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گی مشلی کا زبیحہ نہیں ہوتا یہ جو سوال شاید نے اس لئے اس تبار سے کیا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو کیا زبیحہ جو ہے وہ مشلی کا تصور نہیں ہے اس کے لئے ایک واقعہ بھی تاریخ میں ملتا ہے رواہ تو علاہ حدت راوی لیکن واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ جب فرعون نے غرور اور تکبر میں آ کر یہ چاہا تھا کہ میری انا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں تو ایک مرتبہ ہے کہ وہ پہاڑی کی اوپر چڑھ گیا تھا اپنی پوری فوج کو لے کر اور اس نے ایک تیر پھیکا تھا ہوا پر یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ میں موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ مار دوں گا تو وہ جب تیر گئے آسمانوں پر تو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ فرعون ہے نالائق بندہ لیکن ہے تو میرا ہی بندہ اسے بھی راضی اور مطمئن کرنے کے لئے ایک کام یہ کرو کہ ایک مچھلی کو اس کے تیر کے اوپر رکھ دو اور اس کے بعد وہ مچھلی پر تیر لگا اور جب وہ نیچے واپس آیا تو وہ خون آلود تھا اور فرعون نے کہا کہ دیکھو میں نے موسیٰ کی خدا کو مار دیا وہ یہ خون ہو گیا ختم ہو گیا اب کوئی خدا نہیں میرے سوا تو اس وقت مچھلی نے یہ شکوا کیا تھا کہ پروردگار تو نے اپنے اس ایک بندے کو راضی کرنے کے لئے میں تو بلا وجہ ماری گئی تو اس وقت اللہ عز و جل نے گویا یہ شریعت اور وحی نازل فرمائی کہ اب قیامت تک کے لئے مچھلی کو حلال ہونے کے لئے زبیحہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے فقط اس کا نکال دینا ہی کافی ہے جیسے ہم زبیحہ کرتے ہیں کیونکہ کچھ مسلمان فرقے اگرچہ کہ محدود ہیں وہ مچھلی کے زبیحہ کے قائل ہیں تو ہر ایک اپنے فقہ کا احترام رکھتے ہیں لیکن فقہ حنفی میں بھی زبیحہ نہیں اور فقہ جعفری میں بھی مچھلی کا کوئی وہ نہیں بس اسے پکڑ لینا ہی اس کے لئے حلال ہونے کے لئے کافی ہے بس اس میں ایک بس تھوڑی سی بات یہ ہمارے ہاں چھلکے یا بغیر چھلکے کا کوئی فرق نہیں ہے بس عرف عام میں جس کو مشلی کہیں خاص طور پر مچھرے جس کو مشلی کہیں وہ مشلی اور جائز ہے اور بیسے اب فقہ جعفری میں چھلکے والی مشلی کھانا حرام ہے بغیر چھلکے والی مشلی کھانا حرام بغیر چھلکے والی مشلی کھانا اسے میں ہمارے ہیں کچھ روایات ہیں کہ وہ جو بغیر چھلکے والی مشلی آتی وہ ایک قوم پر اللہ کا عذاب ہوا تھا اور اس عذاب کی وجہ سے وہ اپنے طور پر رہے لیکن یہ کہ بہرحال فقہی اعتبار سے تو یہ آسان ہوتا ہے یا کوئی بھی مشلی وغیرہ بیجنے والے کو آپ بولیں یا رہے چھلکے والی دے دو بغیر چھلکے والی اس کو معلوم ہوتا ہے اب کیسے ہمارے ہم بڑا اتحاد کا ماحول ہے تو میں اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب تو ریسٹورنٹ والوں کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھو وہ شیعہ والی مشلی ہے یا دوسری والی مشلی ہے تو وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں تو انہیں اتنا اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے اور میرے پاس جیسے سیلمن ہے وہ چھلکے والی مشلی ہے اس طرح سے جو ہم عام طور پر جو مشلیاں کھاتے ہیں اب مجھے مشلیوں کے تھوڑا سے نام اس وقت ذہن میں نہیں آرہے لیکن یہ کہ جو مشلیاں ویسے معمولا ہمارے ہوتی ہیں چھلکے والی وہ چھلکا ساف کر کے دیتے ہیں ہم دیکھاؤ گا چھلکا ساف اچھا وہ چھلکا تیونہ کیا ہوگی تیونہ بھی چھلکے والی مشلی ہے تیونہ بھی ٹھیک ہے سیلمن ٹھیک ہے تیونہ ٹھیک ہے اچھا وہ جو چھلکے والی جو مشلی ہے اس میں بھی اگر فرض کیجئے کہ ویسے وہ چھلکے والی تھی لیکن سمندر میں آپس میں رگڑ کی وجہ سے اس کا چھلکہ ہٹ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بنیادی طور پر اس کا چھلکے والی ہونا ضروری ہے فقہ جعفریہ کے مطابق اور پرونز بھی جائز ہیں فقہ جعفریہ میں ٹھیک ہے صحیح دیدے نام اگلا کیا سوال ہے آپ اس نے ساری بغیر چھلکے چھلکے والی سب کھلا رہے تھے کہاں آپ نے گھر پر چھلکے والی کا ساری چل رہے تھے وہاں تو نہیں نہیں اس نے بھار بھی کیوں تھا پھر کہاں رہے بھار بھار بھی کیوں تھا ہمارے گھر میں یہ اشارہ بڑا ختمناک دیا جی جی اسلام علیکم میرے نام انیلا ہے میری بہن کے کبھی ساتھ شادی کو ہو گئے ہیں پر اولاد کی نحمت سے محروم ہیں تو کوئی ایسا بچیفہ دادی تھی ہے ان کیا اولاد ہو جائے نہیں مفتی اکمل صاحب دیکھیں اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ حقیقتاً اللہ کے فیضلہِ ازلی پر موقوف ہے آیات کا مفہوم یہی ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں پانچ رکھتے ہیں یہ ایک امتحان ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کر آزماتا ہے کبھی دے کر چھین کر آزماتا ہے دنیا جو ہے ایک آزمائش کے گھر ہے ضروری نہیں کہ مجھے اور آپ کو میری توقع اور تمنا کے مطابق سب کچھ مل جائے اچھا بندہ وہ ہے جو یہ نہ چاہے کہ رب میری مرضی کے مطابق چلے بلکہ اس کی خواہش ہونے چاہیے جو میرا رب چاہتا ہے میں اس کے مطابق چلوں بہرحال یہ اس کے لیے کسرت سے استغفار اگر کیا جائے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اسی طرح اس نے اپنے بچے کے لیے اظہار کیا کہ میرے اولاد نہیں ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ اس کے بتایا کسرت سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا تو کسرت سے استغفار کریں اگر قسمت میں ہوئی تو آسان ہوگی اور اگر فرض کرلیں اس کے باوجود نہ ہو اللہ کی رضا پر راضی رہیں انشاءاللہ یہاں نہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ بہترین دے گا ایک جملہ صدق ہوں گا مقصد سے ذکر فرمایا قلت استغفر ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم بیدرارا ویمددکم بی اموالی وبرینا ویجعال لکم جناتی ویجعال لکم انہارا حضرت امام حسن بسری کے پاس ایک بندہ آیا حضرت امام حسن بسری کے پاس ایک بندہ آیا اور کہلے لگا کہ حضور میرے اولاد نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا سب نے فرمایا کہ استغفار کرو دوسرا بندہ آیا کہ حضرت اس سال ہمارے کھیتوں میں پھل نہیں ہیں آپ نے فرمایا استغفار کرو کس نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے آپ نے فرمایا استغفار کرو تو تین مختلف لوگ آئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ تین بندے آئے آپ نے سب کو ایک وظیفہ دیا فرمائے کہ وظیفہ میرا نہیں ہے یہ رب کائنات نے عطا فرمائے کہ تم اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرو وہ تمہارے لئے بارشے بھی نازل فرمائے گا تمہارے باغوں میں بھی برکت فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا میرے استغفار اتنی بڑی چیز ہے علیہ السلام علیہ السلام کی ایک دعا جو ہے سورہ صافات کے اندر ہے کہ آپ نے فرما ہے انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی سورہ صافات کے اندر ہے اے خدایہ مجھے صالحین میں سے صالح اولاد عطا فرمائے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے کہ اے خدایہ تو پاکیزہ اولاد عطا فرمائے یہ سورہ صافات کے اندر اور سورہ علیہ عمران کے اندر انبیاء اکرام کی دو دعائیں مذکور ہیں اور استغفار کا حضرت فرمائے ایک اور مسئلے کے حوالے سے بتائیے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا معاشرے میں پیش آنے والا مسئلہ ہے ہمیں روزانہ نظر آنے والا مسئلہ ہے خاجہ سرہ اب پہلے تو یہ بتائینا کہ اگر کوئی شخص خاجہ سرہ ہے تو اس میں اس کا مسئلہ ہے یعنی کیا ہم ایسے شخص کو عیب دار کہیں ایسے شخص کو گناہ گار سمجھیں ایسے شخص کو حقیر جانے یا پھر یہ کہ اس کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا کسی کو عورت پیدا کیا کسی کو ایسا پیدا کیا اس میں اس کا اس میں سے بہت سارے معاملات تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ خود بن جاتے ہیں جو آج کل سگنلز پر اور سڑکوں پر اس طرح سے نظر آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے وہ تو غلط ہے وہ تو قابل مضمت ہے غلط ہے اور بالکل یہ شرن جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا لیکن اگر کوئی نیچرلی اس طرح پیدا اس طرح ہوا ہے اگر واقعا پیدا اس طرح سے ہی ہوا ہے کوئی تو ایسی صورت میں ہم اسے تو قابل مضمت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو خود ہی اس طرح سے پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے اس میں اس کا تو جیسے مثال کے طور پر کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کے کان نہیں ہے کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو اس بچے میں اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا قصور تھا اور وہ قابل مضمت ہے بس یعنی اتنا ہی میں اس پر کہہ سکتا ہوں اس وقت اگر آپ کوئی اور اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پر ایک صرف جملہ آپ کی بات سے یاد آیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کے اندر کوئی خلقت کے اعتبار سے کوئی کمی ہے مثال کے طرف خواجہ سرہ کا اپنے کا خواجہ سرہ ہونا کوئی گناہ نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ ان کی جو حرکات اور سکنات اور ان کے معاملات اور جو چیزیں خرابی ہیں اصل اس کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتی ہے تو یہ تو ایک بات مکمل ہو چکی ہے خلق کے حوالے سے سے دو جملے کہوں گا مجھے سب بات کریں گے کہ کسی کی بھی خلق پر تخلیق پر بات کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہی کبیر ہے ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہنیں اپنے بچوں کے لیے بہویں ڈونڈنے جاتی ہیں شہزادی ڈونڈنی ہی ہمیں واپس آکے ان کے شہروں پر ان کے ناک پر ہر چیز پر تفسرہ کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ کبیچ آپ کو اگر کسی کی بچی پسند نہیں ہے واپس آکر نہیں بات وقت سامنے شروع ہو جاتی ہیں ارے یہ کیسا ہے اس کی تو ناک چپٹی ہوئی ہے اس کی تو آنکھ ایسی ہے اتری بچیاں جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں ان کو آکے دیکھتی جاتی ہے دیکھتی جاتی ہے بچی نفسیاتی ہو گئی ہیں اور یہ ایک بن گیا ہے کہ اس کو لانا ہے شوہ محفل بنا کے اس کو دکھانا ہے اور اس کے بعد وہ ایک ایک چیز کی کاؤنٹنگ کریں گی دیکھیں گی سانچا اپنے بچے کا حال نہیں دیکھتی یہ آپ نے بھی تو خلقت پر کومنٹ نہیں کرتے بچے کا حال دیکھتے اپنے بچے کا حال نہیں دیکھتے بھائی آپ کا بچہ کیا کرتا ہے ہاں وہ کر لے گا شادی کے پر ٹھیک ہو جائے گا وہ پرفیکٹ چاہیے ہر اعتبار سے لیکن آپ کو اپنا بچہ چرسی ہے موالی ہے نہ کام کرتا ہے نہ کاج کرتا ہے نہ اس کو کچھ ہے یہ ایک معاشرے کا ظلم عظیم ہے اس میں صرف ایک قرآن مجید کا حوالہ دوں گا کہ دیکھیں آپ کسی کی بچی یا کسی کے بچے یا کسی شکل یا کسی قد پر جب مزاق اڑاتے ہیں تو آپ اس تصویر کا مزاق نہیں اڑھا رہے واسیم بھائی آپ مصور کا مزاق اڑھا رہے اس نے صورتیں بنائی ہیں آپ اس مصور کا مزاق اڑھا رہے اور یہ بات کہاں تک چلی جائے گی اس لیے کبھی بھی کسی کی خلق پر مزاق مت اڑھائیں بلکہ مفتی صاحب اس سے آگے بڑھ کے کچھ لوگ تو خلق کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کا ناپس زندہ بند ہے دیکھا نہیں ہے کیسا کالا بنا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو بنائے ہے ایسا یعنی یہ نتیجہ اخص کر لیتے ہیں کہ کیوں کہ اللہ سے ناکھوش تھا اس لیے اس کو موٹا بنایا اس لیے اس کو چھوٹا بنایا اس لیے اس کو کالا بنایا یہ نتیجہ بھی اخص کر لیتے ہیں اور اس طرح کی رائے ذنی حرام اور گناہ کبیر آئے کیونکہ یہ نبیہی وحیی کے ذریعے خبر دے سکتا ہے یہ غیبی امور میں کلام کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے افعال میں وہ حکمتیں ظاہر کرنا جو حقیقتاً اللہ تعالی کے پیشنظر نہیں تھی انہیں کہنا کنیکشن ملانا یہ غلط ہوتا ہے جیسے بہو گھر میں آتی ہے اور کاروبار کا نقصان ہوگئے کہتے ہیں منوس آگی گھر میں منوس خدم پڑ گیا اب ان سے پوچھو تمہاری برکتیں کہاں چلے گئے یہ تو منوس آگئی جو بابرکت تھے سارے ان کی برکتوں نے مل کر بھی نوزت کو ختم نہ کر سکے تو اس لیے مطلب یہ کہ اہم آقانہ باتیں باقی اس میں میں تھوڑی سی بات یہ حرز کروں گا کہ ایک تو یہ کہ یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں اگر کوئی ہمارے ایسے سن رہے ہیں بھائی بہن خاجہ سرہ ہاں انہیں بھائی بہن ہی کہتے ہیں چلیں اور یہ حقیر ان کو سمرنا بھی غلط ہے یہ بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں ایسی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ خامخہ ان کا مذاک اڑائیں یا ان کے ساتھ بری حرکتیں کریں اس میں اپنا بھی ان کا قصور ہوتا ہے عورت کے حکم میں ہے کس کو نہیں دیکھ سکتے دیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور عورتوں کے لئے مردوں کے حکم میں یہ نہیں ہے کہ عورتیں کے لئے بلالتی ہیں گھر میں نا مزے لینے کے لئے پھر ان سے پوچھتی ہیں تم کیا کرتے ہیں تمہاری شادییں کیسے ہوتی ہیں تمہاری موت کیسے ہوتی ہے تم کیسے زندگی گزارتے ہیں تجسس ہوتا ہے تو یہ مردوں کے حکم میں ان سے پردہ کرنا لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسے خاجہ سراتہ اس نے ہاتھ پہ میندی لگا لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے غضبناک ہو کر اس وجہ سے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کو مدینہ بدر کر دیا اس کو مدینہ سے باہر نکال دو اس لئے ان پاتھوں پر بھی توجہ کرنی شاہی ایک خاص طور پر پوچھتے ہیں لوگ کہ ان کا جنازہ کیسے پڑھیں گے میں مسجد کے اندر نماز پڑھا کے بیٹھا ہوں تو ایک بندہ آیا کہلنے گا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے تردکوں نے بڑا ضروری بڑا اہم ترین مسئلہ ہے میں بڑے دنہ تو سوچ رہے ہاں میں کہا میں مولی صاحب کو پوچھ کے آن میں کہ کی پوچھنا ہے کہتے ہیں خواجہ سراتی نماز کیوں میں ہوندی ہے میں کہتے ہیں صحیح بندے رہونا دی نماز سیکھ لیگے یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ ان کی نماز جرازہ کیسے پڑھیں گے تو نماز جرازہ ویسی ہو کہ ایک مسلمان کی ہوتی ہے ویسے نماز جرازہ دا ہوگی فقی اعتبار سے اسی طریقے سے ہے کہ مرد کے لیے بھی وہ نامحرم کہلائیں گے اور عورت کے لیے بھی وہ نامحرم کہلائیں گے اور ان کے لیے اپنے جو احکام اور آداب ہیں انہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح سے ہے فقہ جعفریہ میں بھی اور یہ بھی بات جو درمیان میں بات آئی تھی کہ ایک روش جو بنا لی جاتی ہے کہ پھر گھر وہ الگ ٹاپک تھا لیکن یہ گھر میں رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اس کے پر تفسرہ کیا جاتا ہے یعنی یہ سارے مفت خوری کے طریقے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر پہ جاؤ اور جا کر کھانا پینا وغیرہ کر کے سب اچھی طرح سے پیٹ بھر کے اور آخر میں آکے کہتا ہمیں لڑکی پسند نہیں آئی تو میں تو کہتا ہوں کہ اس روش کی کنڈیمنیشن ہونی چاہیے شدید مضمت ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے کوئی اور احتمام کر لیں کیوں لڑکی والے پچاس لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بار بار احتمام یعنی پچاس مرتبہ دس مرتبہ بیس مرتبہ پچیس مرتبہ اتنی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اور ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے آپ کو واقعا انفریٹی کامپلیکس میں مطلع ہو جاتی ہے کہ نوزباللہ مجھ میں کیا ایسی کمی ہے کہ آکے مجھ پر اس طرح سے تفسیریں کی جاتے ہیں تو یہ معاشرتی طور پر روش بدلنے کی ضرورت ہے بلکس یہ بات تدویس کی جاتے ہوئے کیا طریقہ کار اپنا جاتے ہیں پھر اس کے متبادل کے طور پر یعنی مثال کے طور پر آپس میں فیملی گیترنگز ہوتی ہیں شادیاں ویسے بھی ہوتی ہیں ویسے ہی میل ملاب ہوتا ہے سفر ہوتا ہے اور کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے جس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے بنیادی طور پر ایک فیصلہ کر لیا جائے باقی ہے کہ احتمام کے ساتھ لڑکی کو پتا ہے جب ساری نظریں اس پر ہیں اور پھر وہ ٹری لگا کے اس کو لڑانا اور یہ بہت اچھا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں تو لڑکی بھی بناوٹ کے ساتھ آتی جائے رہے ہماری بڑی بوڑیاں جو ہے خاندانوں کے اندر رشتے تلاش کر لیتی تھے کہ رشتے کا سارا کچھ تو ان کو بتاؤ آج کل بڑی بوڑیاں ایسا تلاش کر لیتی ہیں بعض وقت دلڑکا ساری زندگی سر پٹکتا رہتا ہے یہ بھی مسئیبت ہے نا صحیح ہے میرے حال وہ خیر میک اپ وغیرہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ پھر ایکسٹرا ہو سکتا ہے کہ وہ جو حقیقت ہے وہ بھی نہ دکھا رہے ہیں وہ بھی تو وہ بھی اس کے لئے الگ سے اعتمام تو اس میں اگر بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ اس طرح سے کوئی ترتیب کر لیا جائے کہ عزت نفس مجرور نہ ہو بس اصل بات یہ یہ فورمولا ہے کہ عزت نفس مجرور نہ ہو اس کے بعد اب تو خیر یوں کہا بھی جاتا ہے کہ خیر دلہن نے پھر اتنا زیادہ بات میں میک اپ تھوپ لیا ہوتا ہے کہ اگلی مثلا صبح جو ہے نا وہ پہچان ہی نہ پائے تو لڑکا بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں وہ بھی اتنا میک اپ کر کے آیا ہوتا آج کل لڑکوں کے میک اپ کتنے چل رہے ہیں فقط دولانوں کے تھوڑی چل رہے ہیں اب تو دولوں کے میک اپ چل رہے ہیں دو دو گھنٹوں کے تین تین گھنٹوں کے تو اس طرح سے تو خیر اب تو دونوں شریک کے جرم ہوگئے کوئی اپنی اسیدیت نہیں دکھانا چاہتا ہے کمیلی صاحب کے بھی بہت تجربات ہیں مشاہدات بھی ہو سکتا ہے تجربہ میری شادی کا ایک ہی ہے البتہ مجھے افسوس رہے گا کہ آپ نے مجھے مبارک بات نہیں دی آپ نے سالگرہ کی مبارک بات نہیں دی ویسے سیگمنٹ کلوز کرنے تھے پھر میں آپ کو یہ موقع دے رہو اگر آپ چاہیں تو مبارک بات دے رہے میں کیسے بان جاؤں گا میرے حج کی نہیں اس دن بات کی تھی کہ میں تیرا حج کیسے بان جاؤں گے تو رہا حج کی ہے میں بلکل مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن میں مبارک بات کے ساتھ یہ رہی پوچھ سکتا ہوں کہ میں کون سی سالگرہ تھی ہے پوچھئے آپ بلکل پوچھئے آپ مشکل رہتا ہے اگر آپ سے پوچھتے کہ کون سی سالگرہ خواتین سے ان کی عمر نہیں پوچھنے شاہی اور مردوں سے ان کی سیلوری یہ کہا جاتا ہے جنب اس سن پر ہوں گے جس سے عمر پوچھی جا سکتی کیا کتنی ہو گئے الحمدللہ نائنٹین ایٹی فور میں میری پیدائی چاہتا ہے انہی سو چوراسی الحمدللہ ٹھیک ہے جی ایک بقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہاتھ کے واقعے کے ساتھ حاضر شان رمزہ شان رمزہ کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت حرق کی سورنے